کورونا کا تدارو بغیر ویکسینیشن ناممکن تیس ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر ہوای سفر پر پابندی سترہ سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسینیشن لازمی ہوگی پندرہ ستمبر کے بعد موٹر ویس پر سفر کے لیے کم از کم ایک دوز لازمی کا رات میٹرو بس ٹرین پر پندرہ اکتوبر کے بعد مکمل ویکسینیشن کے ساتھ سفر کیا جائے گا شہے کے ویکسینیشن سینٹرز پر ویکسین کی قلت ایکسپو سینٹر میں صرف موڈرنا کی پہلی دوسری ڈوز کی سہولت دیگر ویکسین ادم دستیاب کل تک تمام ویکسینز میسر ہوں گی مہکمہ صحت نے آگاہ کر دیا شہے میں اب تک 35 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی لہوڑ جب تھان لیتا ہے تو کر دکھاتا ہے ایک دن میں سب سے زیادہ کرونا ویکسین لگانے کا اعزاز 23 اگس کو ریکارڈ 51,236 افراد کی ویکسینیشن کی گئی اسی جذبے سے آگے بڑھتے ہوئے کرونا کو شکست دینی ہے کمیشنر محمد عثمان کا شہریوں کو پیہاں اومان کا مسافروں پر سفری پابندی ختم کرنے کا اعلان کرونا سرٹیفیکیٹ کے ساتھ پاکستانیوں کو یکم ستمبر سے اومان میں داخلے کی اجازت ہوگی شیخ زید ہسپتال میں لگی ایسی جواب دے گئے ایچ وی ائر کنڈیشنر دیکھ بال نہ ہونے پر خراب گردوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کا گرمی سے برا حال گرمی اور پسینے سے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطشہ ایس ڈی ٹھیک کر دی کل تک تمام ایسی فعال ہو جائیں گے ہسپتال انتظامیہ کا موقف فور اتھارٹی شہریوں کو صحت بخش اشیاء کی فراہمی کے لیے سرگرم لہور میں جالی دودھ کی سپلائے کی کوشش ناکام بنا دی گئی گجوبتہ سے جالی دودھ لانے والی گاڑی پکڑی گئی ایک ہزار لیٹر جالی دودھ تلف ٹیس میں یوریا فارمولین اور پانی کی ملاوت پائی گئی دودھ فروش گرفتار مقدمہ درج کر لیا گیا مزیرالہ پنجاب نے شہکام فلائی اوور کا سنگے بنیاد رکھ دیا چھے سو چھے میٹر طویل تین رویا دو طرف فلائی اوور دس ماہ میں مکمل ہوگا اسمان مزدار کا سیول سیکریٹریٹ میں ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا شیلٹرز اور عالمی میار کا بس ٹرمینل بھی بنانے کا اعلان کہا لہور کو پچاسی عرب کے ترقیاتی منصوبے دے رہے ہیں لہور اربن ڈیولپمنٹ اور بزنس ڈسٹرک گیم چینجر منصوبے ہیں تقریب میں صوبائی وزراء میاں اسلم اقبال میاں محمود رشید اور فیاضر حسن چوہان کی بھی شرکت پنجاب کے دو بڑوں کا اکٹھ گورنر ہاؤس میں گورنر چودری محمد سرور اور وزیرعالہ اسمان بزار کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومتی امور بارے تبادلے خیال کیا گیا آف پاک اتھارٹی کے اقدامات کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ دونوں راہنماؤں کا خواتین سے ظلم و زیادتی کرنے والے ملزمان کو انجام تک پہنچانے پر اتفاق مزیرعالہ نے پنجاب کابینہ کا اجلاس ستائیس اگرز کو طلب کر لیا لہور میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جائے گا خواتین کے ساتھ افسوسناک واقعات پر تحقیقات کا بھی جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں افسوسناک واقعات کی ریپورٹ پیش کی جائے گی سپریم کورٹ کے احکامات پر مطلوقہ وقت پیملاک کا فورنزک آرڈٹ ریپورٹ میں پانسو تین اعتراضات سامے آگئے فیلڈ سٹاف، مالی بیزابتگیوں اور ناکس کارکردگی کا پول کھل گیا بفاتر میں مالی اختیارات سے تجاوز کیا گیا ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی ملازمین کی پینشنز ادائیگیوں میں آسانی اور اصلاحات کے لیے اقدامات سیکیٹری بلدیات مرول امین مینگل نے اجلاس طلب کر لیا پینشنرز کے بقائی اجواد اور بروقت ادائیگی کے لیے اصلاحات پر غور کیا جائے گا اجلاس میں ایڈیشن سیکیٹری ایڈمن، سیکیٹری لوکل گورنمنٹ ایڈمن اور دیگر کی شرکت کریں گے بلدیاتی اداروں کے ممکنہ انتخابی شیڈیور کے خلاف درخواست میر لہور، مبشر جاوید، بیر فیصل آباد، محمد رزاک اور دیگر بلدیاتی نمائندگان ہائی کورٹ پیش ہوئے درخواست کے قابل سماکت ہونے بارے دلائل طلب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ستائیس اے کا نوٹس جاری سیکیٹری بلدیات سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب بلدیاتی نمائندوں کی مدت پان سال پوری کرنے سے متعلق معابن طلب پنجاب میں ساتھ سیکیٹریز کی اسامیاں تحال خالی ہیں محکمانہ امور متاثر ہونے لگے سیکیٹریز سپیشلائز ہیلتھ کیر، ہائی ایڈوکیشن، لائف سٹوک، سیکیٹری تبانائی، سپیشل ایڈوکیشن، ہاؤزنگ اور قانون کی سیٹ خالی محکمان محولیات میں ایک سار کے دوران چار، ڈائریکٹر جنرل تبدیل ہوئے انکوائری کے باعث کوئی افسر، ڈی جی کا عوضہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ڈی ایس بی پرانی انارکلی ٹریفک حادثے میں جوابھاگ، سید سکلین عباس شاہ کی گاڑی کو حادثہ جھنگ میں پیش آیا گاڑی ٹریکٹر شوالی سے ٹکرائی، فیملی میمبر بھی زخمی ہوئے سرکاری گاڑی کو ساپ نہ رکھنے کی سزا، سی ٹی او نے تین ڈرائیورز کو شوک آز نوٹیسز جاری کر دیئے دو دو سات سروے زبطگی کے احکامات بھی جاری، گاڑیوں کی نامناسب دیکھ بال پر ڈرائیورز کو موتلی کا اندیا منتظر مہدی نے مناوا لائنز میں گاڑیوں کی انسپیکشن کی ایک کے بعد ایک کانون کی خلاف ورزی چھاسٹھ مرتبہ ایچ آلان والی گاڑی پکڑ لی گئی گاڑ ڈرائیور نے ستاون مرتبہ ٹریفک سیگنل کی خلاف ورزی کی سات بار اوور سپیڈنگ دو بار لین لائن کی خلاف ورزی کی ٹرائیور کو بتیس ہزار جرمانہ گاڑی تھانہ سیور لائنز میں بند کر دی گئے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے سیکیورٹی ماہر ریک ڈیسن اور سینئر کی غذافی سٹیڈیم آمر پی سی بی حکام سے ملاقات دستیاب سہولیات بارے بادشی ڈریسنگ روم کا دورہ کیا پی سی بی سیکیورٹی سربراہ کرنل آصف اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل زاکر خان نے بریفنگ تھی اور موڈل ٹاؤن کپ ون جے کلپ کیونکہ ٹارنمنٹ کوارٹر فائنل میں سبزہ زار کلپ شاہ فیصل کلپ آمنے سامنے دونوں ٹیموں میں ایک کڑا مقابلہ چاری